بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ کے سامنے پہلے اہم خبریں رکھتا ہوں پھر آج ذرا تلخ قسم کا تجزیہ لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ آپ کو پتہ جو پکڑے جانے والا اس کی کلی بھی کھل گیا اصل میں کون نکلا سڈنی اسٹریلیا میں انسانی حقوق عمران ریاض سمیت پارٹی میں ہونے والے اور جو مظالم ہے اس پر ٹرک گاڑیاں جگہ جگہ شروع ایک بڑی مہم ہے یہ کیوں کیا جا رہا اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہے پریس کانفرنس جس کا اتنا شور مچا تھا ایک دن کے بعد ہی وہ اکاؤنٹ سے ہٹا دی گی اس کی کیا وجہ بنی عرشد شریف کے موں میں مائک گزرنے والا مطیولہ جان جب عرشد شریف کی والدہ کو ملا تو کیا ہوا اور دیکھیں دو ڈیل دو بڑے میز انیس لوگ ایک میز پر اور پندرہ لوگ ایک میز میں فرق دیکھیں پہلے آپ یہ دو تصویریں دیکھیں اس میں ایک میز اس کا نام انونشن ہینڈشیک اس میں دنیا کی ایک طاقتوار معاشی قوت جو بائیڈن دوسری طرف ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وزیراعظم موڈی اور ان کے گرد انیس لوگ بیٹھے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کی زرہ ٹوٹل ورث کتنی ان کی پیسہ ہے گوگل ایک شریعہ تین ارب ذرا غور سے سنیں ایمازون بھی ایک شریعہ تین ارب خرب ڈالر ایپل پر دو شریعہ پانچ نو خرب اور اس کے ساتھ مایکرو ساوٹ دو شریعہ چار خرب یہ میں خربوں کی بات کر رہا ہوں سو ارب کا ایک خرب جسے نہیں پتا اس کے لیے بتا رہا ہوں کافی کا مگ پکڑے اپنی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں لوگ خربوں کی ڈیلز اپنے ایک ارب ہندوستانیوں کو لے کر رہا ہے اور دوسرا میز جس کا نام بغیرتی یا سودہ پاکستان وہاں پاکستان کے غریب عوام کا چوری ڈاکو رہزنی تھگی دو نمبر ٹھیکے مال اس کے مالے کون عاصف زرداری ایک ارب ڈالر پاکستان کا سب سے امیر آدمی اور نواز شریف یہ بھی لگ بگ کوئی ایک شریعہ پانچ ارب ڈالر کا مالک اور ساتھ ان کا خاندان کچھ سہولتکار جو صرف کچھ مزید سال کی نوکری پکی کرنے کے لیے تاش کے بادشاہ کو ہٹانے کی گیم کرنے کے لیے اور کچھ ساتھ فضل و ریمان جیسے مذہبی لوگ جو ان کی چچوڑی ہوئی ہڈیاں نوچنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں یہ لوگ چوبیس کروڑ زندہ لاشوں کے حصے کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر سے کفن کیسے ہوتارنا ہے لاش کی انگوٹیاں کیسے لینی ہیں ان کے پہنے ہوئے زیور ان کی جوتیاں ان کی ہڈیوں کا کچومر اور سرما نکال کے وہ کس طرح بیچ کے کھانا ہے گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں آپ ڈائیلاغ نہیں ایک عرب ڈالر یقین کریں موڈی کے ساتھ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں سے وہ اس سے زیادہ شد صدقہ دے دیتے ہو چیارٹی اور اس کے لیے ایٹمی ملک کا وزیراعظم پچھلے پندرہ ماہ سے زلیل و خوار ہو رہا ہے آپ اس کی جس طرح گاڑی روکے نا تو بھیک مانگنے والے آپ کے گرد پل آ جاتے ہیں آپ شیشہ بند کر کے کہتا جا بابا ماف کر اس طرح بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنس اس میں اس ڈیٹ فوٹ کے وزیراعظم کے ساتھ سر بنانے مملکت یہی جان چھڑانے کے لیے کرنے یہ تو ان کی عزت اور اوقات ہیں اب ان کی طرح سے چھوڑے ہوئے صحافیوں کا حال بھی ذرا سننیں کہ وہ کس طرح بیانی ہیں ان کا بنا رہے ہیں وہ سلیم صاحب اور ایک چوڑری صاحب ایک نے علیم خان صاحب کا انٹرویو عمران خان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ٹوٹر پر ٹرینڈ بنا دیا پراپٹی مافیا دولت لوڑوں گے لوٹی ادھر لگا دی دوسرا حصافی صاحب جو سیاست میں مشرف ان کو لائیا تھا صحافت میں انہوں نے پنیتر آباد میں بدلا یہ اسی طرح پھلتے پھولتے ہیں عامریت میں ان لوگوں کے تجزیہ بھی وہی تاکہ لوگوں کو مورال ڈاؤن کریں نا امید کریں جب چوڑری صاحب فرما رہے ہیں جی جی سندھ پنجاب بلوچستان تقسیم ہو گیا مطلب یہ تو وہی جس طرح قربانی میں آج کل قربانی کا معاملہ ہے تو سات حصے یا انہوں نے چودہ حصے بنانے کا یہ والا حصہ پاکستان کا میرا زرداری سندھ کا لے گا وہ والا حصہ ذرا کاٹنا وہاں گوش ذرا زیادہ ہے پنجاب کا وہ خیبر پختون کا کیونکہ دل گردہ کلیجا زیادہ ہے وہ مجھے دے دینا فضل رمان ادھر چیخیں پیچھے ان کے میٹرک فیل جرنل رانی تدور کی طرح پخی ہوئے دوسری در آدھی آدھا بلاول سیلیکٹر سیلیکٹر کرنے والا پیچھے بیٹھے یہ صرف انتظار میں یہ ہے کہ چوبیس کروڑ یہ جو لاشیں ہیں انہیں گدوں کی طرح کب نوچیں کب یہ گریں گی کب ان کی باری آئے گی آپ بھیڑیا دیکھیں وہ اپنے ساتھ بچے لاتا ہے شکار کے بعد وہ اسے کھیلتے ہیں اس طرح گد بھی اپنے ساتھ بچے لاتا ہے پہلے گد کھاتا ہے پھر بچے کھاتے ہیں وہی معاملہ ہے بلکل وہی مثال ابھی میں سننا تھا عساق ڈار کو صحافی پوچھ رہا تھا وہ ائرپورٹ لیز پر دے دیا ہے کہ نہیں کہتا ہے نہیں آؤٹسورس کی ہے میں نے گر بھی رکھایا ہے بعد میں عمران خان آیا اس کی حمد تو چھڑا لے گا ورنہ پڑا رہے ہمیں کیا ہم تو نکل جائیں یہ کمپنی اپنے لوگوں سے لڑائی میں مصروف یہ سب لوگ ادھر ہندوستان کا وزیر دفاع دارا سنیں بیان وہ کیا کہا رہے کہ پاکستانی کشمیر کے لیے ہمیں اب زیادہ ضرورت نہیں زور نہیں لگانا پڑے گا جب چاہیں اور جس وقت چاہیں پاکستان سے ہم کشمیر طاقت سے چھین سکتے ہیں یہ تو حال ہو گئے چلیں کچھ اگلی خبروں میں بات کرنے یہ دبائی میں جب مذاکرات ہیں اس کی دیکھیں ایک بڑی وجہ تو سامنے آگئی ہے ویڈیو آڈیو خود دوسروں کی بناتے تھے نے خطرہ تھا اور اچھا مزے کی بات ہے جو آڈیو ویڈیو کا ریکارڈ لیگ ہونے کا تو اپنی جگہ لیکن کچھ ایسے معاملات تھے جو انہیں آڈیو ویڈیو بنانے والوں سے بھی چھپا رہے تھے وہ راز میں رکھ رہے تھے وہ معاملہ کیا تھا وہ فاسٹ بالر جو اوپر آنا چاہتا ہے ترقی کر گئے اب دیکھیں نواز شریف کو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ پر کوئی یقین نہیں کوئی اعتماد نہیں اور ان لوگوں کو بھی نواز شریف پر کوئی اعتماد نہیں اب آصف علی زرداری کو نواز شریف پر اور نواز شریف کو آصف علی زرداری نہ کوئی اعتبار ہے نہ اعتماد ہے اب ان کا ذرا آپ ڈبل کھیل ڈبل گیم چیک کریں آپس میں یہ سارے آپس میں ڈبل گیم کھیلیں جو آپ کو نظر آرہا ہے ایسا ہو نہیں رہا اور جو آپ کو نظر نہیں آرہا وہ اصل میں ہو رہا ہے یہ میں نے بڑی اہم بات کی ہے آپ کو سمجھا جانی چاہیے اب تک پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم یہ نواز شریف ہے یہ مل کر دیکھیں دبائی میں کیوں بیٹھے ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ سے خود بہت بڑا خطرہ ہے خاص طور پر موجودہ طاقتوار لوگوں سے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ انہیں ہر صورت میں بعد میں پھڑکایا جائے گا پیپلز پارٹی کسی صورت میں سیملی کی مدت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی لیکن شباز شریف چاہتا ہے ایک سال اور مل جائے تاکہ نواز شریف کا کوئی ایسا راستہ نہ بچے فائز تیسہ بھی آجے سب کچھ ہو جائے ایک فیصد بھی خطرہ نہ ہو اچھا یہاں پر بڑا ہے معاملہ جو بڑا میرے لیے بھی حیرانگی کا باعث بنا سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف وزیراعظم بننا چاہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں نواز شریف کی یہ ڈیمانڈ کہ میری بیٹی مریم نواز وزیراعظم بنے گی سرداری کی خواہش ہے اس کی اچھا سرداری کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بلاور زیراعظم بنے اب سوچے دو منٹ کے لیے کہ پاکستان کی دو وزیراعظم یہ سوچ کے بھی گھٹیا سے ایک فیلنگ آتی ہے ان لوگوں نے یقین کرے کہ تفاقہ رائے سے سیٹ ایڈجیسمنٹ کی ہے مطلب جس جس علاقے میں انہوں نے کہا جس پارٹی کا ووٹ زیادہ ہوگا وہاں دوسری پارٹی حصہ نہیں لے گی دوسرا جب حکومت بنائیں گے تو یہ لوگ اتحادی حکومت بنائیں گے مطلب مل بانٹ کے کھائیں گے جیسے ان کے باپ کا راج یا باقی سب سوئے ہوئے مر گئے یہاں سارے تیسرا پارٹی جس کے پاس زیادہ ہوگی وزیراعظم اس پارٹی کا بنے گا فیصلے دیکھیں ان کی ایسے جیسے گلیاں سونی ہیں اور یہ مرزیں ہیں سارے گھوم رہے ہیں اس میں مطلب ہم لوگ ہیں ہی نہیں مطلب سیٹ ایڈجیسمنٹ ان کی تباہی دیکھیں پہلے سب سے یہ سیٹ ایڈجیسمنٹ کریں گے وہاں تحریک انتحاف کا امیدوار اللہ زمی جیتے گا اس کی وجہ کہہ دیکھیں نون لی کا امیدوار پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں دیتا اور اس طرح پیپلز پارٹی کا امیدوار کبھی نون لی کو ووٹ نہیں دیتا اگر یہ دونوں مل کر مشترکہ امیدوار لے آئیں تو پھر ان کے ووٹ جو ہے وہ لوگ نہیں ان کو دیتے ہیں ان کے اپنے لوگ میں آپ کو تاریخ سے یہ تمام الیکشنز کا انیلیسس کر کے بتا رہا ہوں جہاں جہاں انہوں نے اتحاد کی یہارے وہاں پر اچھا اب انہوں نے ایک بڑی کا روائی اور بھی اس کے ساتھ لطیف خوصہ صاحب کے حالے سے حملہور گرفتار محسن عرف لمبا جس طرح امران خان کے قاتلانہ حملے کے فوراں بعد وہ ملزم نوید آگئے جی پریس کانفرنس ہوگی یہ ہوگئے اس دفعہ انہوں نے تھوڑی سی تیاری بارل کی ہے تیاری یہ کہ اس کو چمکایا چمکویا اس کے بالشل جیل چل لگا کے بٹھائے اٹھائے اس کے کپڑے دیکھیں بڑے استری ایسا لگتا ہے تھوڑی سی کل فور لگا ہے تو وردی لگتی ایسے پہنے ہی اس نے موچھے بھی اس کی بڑی بقیدہ کٹنگ کر آکے چھوٹی چھوٹی کی ہوئے انہیں سے کھل نائک فلم کا آڈیشن دینے آیا ہوا بہت نہیں پکڑی جاتی ہے ان کی دو نمبری اسی لئے تو یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں ملٹری کوٹس میں کیس کہ عدالتوں میں نہیں چل سکتے پولیس کے ریکارڈ میں جو دو نمبری دیکھیں تاریخ بیدائش اس لڑکے کی لکھی ہے ایک ہم جنوری یونیس ستانوے چھوٹی سال کا میڈیا کو جو فی آر ہو جو سامنے آئی اس میں سکیومر لکھی ہوئی اٹھانہ سال اس طرح کے جو بلنڈرز ہوتے ہیں وہ جھوٹے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور یہ دو میڈر میں کیس اٹھ جاتے ہیں آپ کے عدالتوں میں جاتے ہیں اسی طرح یہ ساروں کو بے عزمید رہتی ہے یہ سب اپنے مو سے اچھا وہ بندہ اپنے مو سے کہہ رہا تھا کہ زبیر نیازی نے لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کروائی اچھا میڈیا نے ائر وائے سب لوگوں نے رہنماء سیاسی رہنماء زبیر نیازی سردار لطیف خوصہ نے پریس کانفرنس کی اس کے جواب میں ساتھ اعتزاز ایسن بھی بیٹھے ہوئے کہ زبیر نیازی سے میرا کو لینے دے نہیں میں اس کانفرنس کو پولیس والی کو مسترد کرتا ہوں اب وہ پولیس کے سپریم کورڈ کے بڑے وکیل ہیں پولیس کی ساری دو نمبریاں جانتے ہیں اس نے کہا کہ فوبیا بنا ہوا ہے کہ جو بھی چیز اس میں نیازی نام ڈال دو یہ جو اچھا مزے کی بات ہے اعتزاز ایسن اور لطیف خوصہ کے پریس کانفرنس پر تمام نمائندوں کو بلائے گا سارے موجود ہیں دھیر لگا ہوا سارا لیکن جب ٹی وی سکرین پر آپ دیکھیں تو وہاں سارے اشتہارات چل رہے ہیں کوئی بھی ایسی بہودہ چیزیں فضول چیزیں پروپٹی کے حصہ لیکن پریس کانفرنس نہیں دکھا دیں یہ زبیر نیازی پر انہوں نے ڈالا اس لیے اچھا زبیر نیازی بھی اتنا طاقتوار ہے شاید اس نے پریس کانفرنس رکھوا لی جس بندے نے اتنا کچھ کروا لیا تو پریس کانفرنس بھی رکھوا سکتے ہیں ایسے ایسے جہلانا دو نمبر کیس ویسے تو ان کی تمام باتوں کو لوگ وہاں رکھتے ہیں رکھنا چاہیے ان کے لئے تو شیخ مجیب بھی غدار تھا فاطمہ جناب بھی غدار تھی بعد میں یہ ظرفکارلی بھٹو جسے لائے تھے اسے بھی غدار انہوں نے بنا دیا اس کی بیٹی کو بھی غدار الطاف حسین کو بھی غدار جو ان کے ساتھ آج بیٹھے میں اردگردی یہ سارے پہلے غدار تھے آج عمران خان بھی غدار ہے غداری کے پرچے ڈال دیں عمران ریاض کو لے آئیں آپ اس کی بات کریں کوئٹا میں وکیل کا قتل ہوا عمران خان کے کھاتے ڈال دیا عبداللطیف خوصہ کے گھر فائر ہوئی الزام زبیر نیازی پر ڈال دیا مطلب مقدمہ انہوں نے سارا پی ٹی آئی کے لوگوں پر بنانا ہے صحافیوں پر بنانا ہے عمران ریاض پر بنانا ہے ان پر مقدمات کرنے ہیں تو اس سے تو وہ لوگوں نے ادھر ہی رکھنا جیزے رکھتے ہیں اس کو شریار افریدی کا میں ذکر ضرور کروں گا کل کیا تھا پر کہ علی محمد خان کا ذکر نہ کرنا بھی زیادتی ایک آوڈیو پیغام اس کا سنا علی محمد خان کے کہ اس نے کہا یہ وقت آئے گا کہ آپ کے بیٹے قاسم اور سلمان خان صاحب آپ کو نظر نہ ہے علی محمد وہاں کھڑا نظر ہے گا اور آپ اکیلے نہیں پورے پورے کروڑوں لاکھوں پاکستانیوں کا کیونکہ عمران خان اسلام اور پاکستان کے لئے کھڑا ہے تو ہم سب وفادار لوگ ہیں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ وفادار لوگ ہی میں شاہدت کرنی چاہیے بلکل اچھا ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں مطیلہ جان صاحبی جو ہیں وہ عرشد شریف کے گھر گئے اس کی والدہ سے ملاقات یہ بڑا عجیب سا ویڈیو تھا میرا اس پر رییکشن مجھے سمجھ نہیں ہے میں کیا رییکشن دوں ایک ماں جس کا بیٹا پاکستان کا لایک تنین آدمی دن دہارے لاوارسوں کی طرح مار دیا گیا اور اس کی زندگی ایک شخص تنگ کرتا ہے بلکل اپنے پیشے کے تبار سے وہ کام کر رہا ہے جیسے باقی لوگ تنگ کرنا سمجھے بیشن لیکن ماں کے حساب سے میں سوچ رہا تھا اور مطیلہ جان کو کہہ رہی کہ تُو عرشد کے موں میں مائے کا گسیڑ گسیڑ کر اس کو پوچھتا تھا نا اب چلا گیا پوچھا اب اسے جو پوچھنا ہے اس کے دو بیٹے اس ماں کے شہید خوان دنیا سے رخصت خوصلے کی ایک مثال ہے یہ والدہ بھی خدا کی قسم شہیدوں کے وارث بھی شاید اللہ نے بڑے خاص بنائے ہوتے ہیں ان کا دل دیکھئے وہ پھر مطیلہ کی کندے پر ہاتھ رکھے اسے پوچھے تمہارے ماں باب کا کیا حال ہے وہ کہتا ہے دونوں جو ہے دنیا میں نہیں مطیلہ نے اپنے دل ہاتھ پر رکھا لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں اس کی چہرے پر شنمد کی یہ اثار ہے میں نہیں کہتا کہ مطیلہ نے کوئی دیکھیں دورنگ اس پروفیشن اس دوران جو اس طرح کی حرکتیں کہ اسے کیا پتا تھا یہ ہونا تھا اپنے پیشے کے حساب سے وہ عرشت کا مخالف ضرور تھا عمران خان کا حمایت ہی تھا تو اسے ٹف ٹائم دیتا تھا کسی بھی صحافی کے جو کام کرتے ہیں ان کے خیالات دیکھیں ان کی سوچ ان کی مرضی جس کیمپ میں جائے جس کو مرضی پسند کریں نیوٹرل رہیں نہ رہیں اس کی حمایت کریں اس کی کریں جو مرضی کریں تنقید کریں لیکن میرے خیال میں اس طرح مطی اللہ کا جانا اچھا تھا اس کے ضمیر پر بوجھ ہوتا تھا بہت بڑا بوجھ ہوگا عرشت کی والدہ سے ملاقات کہ اپنے دل کا بوجھ اتارنا ضمیر کا قیدی انسان سمجھتا ہے پھر پتا نہیں عمد زندگی ملے نہ ملے کتنی عمد کر کے وہ وہاں پہنچا بھی یہ بھی دیکھیں بارہ اس ویڈیو نے دل کو بڑا ٹچ کیا آنکھیں میری بھی بھیگی وہ سر لوگوں کی طرح عرشت کی والدہ کی باتیں سن گئے میں نے کہا اس میں میں بھی اپنا تھوڑا سا انپورٹ دے دوں میں نے کیا فیل کی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ آپ بھی بتائیں الارشت شریف کے بعد باقی تمام صحافیوں کو بچائے بیاں شفاق نے ٹویٹ کی بڑی کھل کے بعد کی عمران ریاض کی بازیابی کے لئے اس نے کہا لاہورہی کورٹ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان تمام اداروں کو بار بار حکم دے رہے ہیں لیکن وہ اقامات کی دھجیاں بگے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر کچھ نہیں کرنا تو کم از کم آپ بغیرتی نہ کریں شرم لحاظ کریں قانون کے دائرہ ایک ڈال لیں اس کے اندر ایک ڈرامے والا کیس یہ لطیب خوصہ کی دیکھیں بنا کیس عمران خان کا ملزب نوید کا کچھ کیس بنا دے کچھ ڈراما بنا دے کچھ نہ کچھ سامنے لے آئے یہ تعدادرین بات تھی یہاں شفاہ کی میں نے کہاں پسر شیئر کروں دوسرے تحریک انصاف کی پرچم ملی مہم بہت بڑھ گئی تھی دنیا بھر میں اوورسیس پاکستانیوں نے بھی لگانا شروع کر دیا اور سڈنی میں تو حادی ہوگی لکھو ڈالرز لگا کے دیکھیں بڑے مہنگے ٹرکس لگتے ہیں یہ بہت مہنگے یہ جو لگتے ہیں تو لوگ اتنے تگڑے لوگ ہیں اسی لئے امران خان جب کہتا تھا کہ میں امریکہ میں دو سو ارب پر اکانومی میں وہاں ڈاکٹرز انجینئر بیٹھے ہیں میں وہاں سے پیسہ کٹھا کروں گا یہاں سے پیسہ کٹھا ہوتا ہے یہ جو ٹرک گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں جگہ جگہ جس پہ امران ریاض کی بھی تصاویر ہیں بہت سارے اب میں دیکھ رہا ہوں کون جو لوگ ہیں اس کے پیچھوں سے بات ہوگی انشاءاللہ کسی نہیں ہو سکتا انٹرویو کر لوں گا لیکن یہ ان لوگوں نے جو کوشش کی ہے اس میں یہ اب اس کا فرق کیا پڑتا ہے انسانی حقوق پہ دیکھیں یہ معاشرے جو جتنے بھی یورپ امریکہ کے معاشرہ ہیں اسٹریلیا وغیرہ ان میں جہاں پہ انسانی حقوق کی بڑی ویلیو ہے بشاک حکومت کی اپنی پالیسی ہو لیکن گراؤنڈ پہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ان کے دل ان کی تنا سخت نہیں ہے وہ انسانی حقوق کو سمجھتے ہیں آزادی اظہار رائے کو سمجھتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی چیز ہے وہ پوچھتے ہیں یہ تصاویر کو ہونا لوگ عمران خان کو تو سب جانتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ عمران خان کو تو پوری دنیا جانتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو پوچھتے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے اس کے ساتھ کیا ہوا پھر جب آپ ان کو بتاتے ہیں مظالم یہ لوگ بتاتے ہیں ان کو بار بار روک روک کے بتاتے ہیں ایک ایک شخص کو بتاتے ہیں لوگ پھر گوگل کر کے چیک کرتے ہیں ہوا کیا ہے تو یہ معاملہ آگ کی طرح پھیلتا جار اور یاد رکھیں میں سیڈنی میں صرف یا اس طرح جو ملبن اس طرح بڑے شہروں میں تقریبا دنیا بھر کے لوگ موجود ہیں اور یہاں پر میڈیا بہت آزاد ہے بڑے چینلز دیکھیں تو سارے یوٹیوب نے نہیں لوگیا تھے تو وہاں سے باتیں پھر آگے نکلتی ہیں ابھی میں پچھلے دن یہ جو آپ نے عمران خان کی ٹوٹر سپیس دیکھی وہ جس شخص نے پندر علاقی اس کو ایلون مسک جواب دے رہا تھا تو یہ مطلب ہائی لائٹ ہوتی ہے تنی بڑے لیول پر چیزیں تو آپ اس کو لائٹ نہیں لے سکتے کہ ایسا ہونے ابھی فیلال تو وہ فسے ہوئے نا اپنی یوکرین کے معاملے میں لیکن جو ہی کو معاملہ ان کو آگے بھی یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سارا فوکس ہدھر آ جائے گا بے شک حکومتی لیول پر نہ آئے لیکن دنیا بھر میں کل بھی یوکر کے پروائم میں دیکھ رہا تھے ہی باتیں ہو رہی اب اسٹریلیا میں بھی ہو رہی ہیں امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں کینیڈا میں تو یہ ایک معاملہ اتنے بڑے لیول پر چلا گیا ہے کہ آپ اس کو اب چھپا نہیں سکتے تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں امران ہون گرفتار کر لیں گے سائیڈ پر کر لیں گے بٹھا لیں گے وہ صرف اس سوشل میڈیا پر مہم دیکھ لیں عید کے تیسرے ان لوگوں نے گھروں میں بھی لگا دینے ہیں اب اپنے وہ آہستہ آہستہ وہ جو خوف کا ایک بنا ہوا وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے جمعود بلکہ کافی ہے تک وہ ٹوٹ چکا ہے کامول کے جو جس کے دل میں آئے کرے کوئی کسی کو روکنے کا حق نہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ